ہالو فرینز کیسے آپ لوگ ویلکم ہیں آپ کا میری چینل پہ تو آج کی ریسپی ہے یہ پراتھا یہ ہے چینی کا پراتھا بنانا بہت آسان ہے بہت تیسٹی لگتا ہے تو اگر کچھ بھی نہ ہو گھر پہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو اسے ضرور بنا سکتے ہیں یا پھر آپ باہر رہتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اکلے رہتے ہیں تو اسے ضرور بنا سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ آٹا لیا ہے آٹا جو نورملی ہم چپاتی بنانے کے لیے آٹا لیتے ہیں ویسا ہی آٹا ہمیں گوتھ لینا ہے یہ گہوں کا آٹا ہے اس کا میں نے اس طرح سے ایک پیڑا لیا ہے اب اس کو میں کیا کروں گی اسے ہمیں ایک روٹی بنانی ہے تو ایک بڑی سی روٹی ہم اس کی بنائیں گے اور روٹی بنانے کے لیے میں نے اس میں دستنگ کے لیے گہوں کے آٹے کا یوز کیا ہے اور اس کی ہمیں ایک بڑی سی روٹی بنانی ہے تو یہ آپ ضرور ایک بار ٹرائی کریے گا بہت اچھی بنتی ہے تو جب روٹی بن جائے گے اس کی پھر ہم اس کے اوپر چینی رکھیں گے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس پہ چینی رکھ سکتے ہیں میں اس پہ جتنا چینی رکھ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پہ کمی رکھا ہے آپ چاہے تو اور بھی رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پراتھا بگڑ جائے گا اچھا نہیں بنے گا مجھے تھوڑا سا چینی کم پسند ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا کم رکھا ہے اس پہ تو آپ اس پہ اور خوب ساری چینی رکھ سکتے ہیں اس سے پراتھا بگڑے گا نہیں اچھا ہی بنے گا اور میٹھا بنے گا تو یہ میں نے چینی اس پہ ڈال دیا ہے اب اس پہ میں کالی مرچ کا یہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے یہ میں اس پہ ڈالوں گی آپ کو اگر نئی پسند ہے تو آپ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں آپ کالی مرچ کا پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ کین معنی ہے یہ اس پہ ایڈ کرنے سے اس پہ تھوڑا سا آپ سپرنکل کر دیجئے گا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ایک دم دگنا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ تو اس کو اس طرح سے سپرنکل کرنے کے بعد آپ ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے دبا لیجئے پھر اسے ہم ہمیں چاروں طرف سے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور جب ہم اسے فولڈ کر دیں گے تو یہ ایک سکوائر شپ میں ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب پھر سے ہم اس کی جسٹنگ کریں گے گہوں کے آٹے سے اس طرح سے اور پھر اسے ہم بیل لیں گے تو ہمیں ہلکے ہاتھوں سے اسے اچھے سے بیلنا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ دونوں طرف اس کو اٹھا اٹھا کے اس طرح سے ایک اچھا سا ایک سکوائر شپ دے دیں گے پھر ہمیں توا کرم کرنی ہے توا کرم کرنے کے بعد ہمیں اسے دونوں سائٹ سیکھ لینا ہے جیسے ہم نارمل پھراتے سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ گھی لگا سکتے ہیں بٹر لگا سکتے ہیں جو آپ کی اچھا ہو آپ وہ لگا سکتے ہیں اور دونوں سائٹ آپ کو اچھے سے اس کو خریسپ ہونے تک سیکھ لینا ہے اور پھراتہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو اس کو لو ٹو میم فلم پہ ہی آپ کو سیکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے خریسپی ہو وہ اچھے سے پک جائے تو پھراتہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لیتی ہوں تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں گا اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگری ریسپی کے ساتھ تب تک بائی تھینکیو تھینکس پور وچنگ ملتے ہیں